پکر سکتے ہو تو پکا کر دکھاؤ دس لاکھ انام پاؤ کراچی میں خوف کی علامت بنے چھلاوے کی دیدہ دلے رہی اپنی ہی گرفتاری پر پولیس کے لیے انام رکھ دیا مطلب ایک لیلی زخمی ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ کہ وہ جاتے گئے مطلب ہلیا ایک نارمل سا ہی ہے اس کا اور وہ چیلنج کر کے گئے کہ جی آپ ان کو بولیں دس لاکھ مجھ سے لے لیں مجھے پکر کے لیے شہریوں کو گالیوں لاتوں مکوں اور تھپڑوں سے نوازنے والی کراچی پولیس گیارہ روز بعد بھی جنونی حملہ آور کو پکڑنے میں نہ کام ڈی آئی جی ایسٹ بارداتوں کا تعلق پنجاب سے جوڑنے لگے گلستانی جوہر کا چھلاوہ و بالے جان بن گیا عوام پریشان سکول جانا ہو یا یونیورسٹی یا پھر بازار قواتین گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرنے لگیں علاقے میں کاف کا راج برقرار والدین تشویش میں مقتلا جاگو سندھو کومت جاگو کاراجی پولیس عوام کی بھائی گورمنٹ ایکشن لے ایک بندہ ہی پکڑنا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت سارے لوگ پکڑنا ہے ہم سندھ گورمنٹ اور پولیسی اپیل کرتے ایک ریکویسٹ کرتے کہ پولیس جاگ جائے ہمارے لئے یہ سولیشن نکا ہے گورمنٹ کو جاگنا چاہیے تھوڑا سا کچھ کرنا چاہیے سٹیپ لینا چاہیے ہیلمٹ پہنے یا اتاریں کراچی کے شہری گھنچک کر بن گئے بغیر ہیلمٹ سفر کریں تو ٹریفک پولیس کے چالان کا خوف ہیلمٹ پہنے تو کالی وردی والوں کی پکڑ میں آنے کا ڈر جامعہ کراچی میں ہیلمٹ پہن کر بائیک چلانے پر پابندی کراچی میں چاکو کے بار کی قومی اسمبلی میں گونج ایم کیو ایم نے احتجاجن ایوان سے واک آؤٹ کر دیا وزیر علیہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں پولیس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطے بہتر بنانے کی ہدایت حکومت کی ختم نبوت کے معاملے پر نفرت پھیلانے والے اناثر کے غلاف قانونی کاروائی کی دھمکی ایسا نقبال کہتے ہیں گلی محلوں سے فتوے جاری ہونے سے انارکی پھیلے گی بیاست کا فرض ہے کہ وہ یہ پالسی بتائے کہ کس کا کہاں جہاد واجب ہے اور فرض ہے یہ کسی ہر محلے میں مسجد سے فتوہ جاری نہیں ہو سکتا اگر یہ جہاد کے فتوے ہر محلے میں اور گاؤں میں جاری ہوں گے تو ہم تو ایک مدان جنگ بن جائیں گے مزیر قانون زاہد حامد بولے احتساب قانون کے دائرے میں فوج اور عدلیہ کو لانے کی کوئی نیت نہیں حکومت نے ارکی نے اسمبلی کے حلف میں ترمیم کر کے ہماکت کی شاہ محمد قریشی کی امیر جماعت اسلامی سے ملاقات کے بعد گفتگو سراج الحق کا ختم نبوت میں ترمیم کرنے والے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ شیخ رشید نے کہا غیر ملکی آقاوں کی ایمہ پر مزید ترامیم پائپ لائن میں ہیں وفاقی حکومت مکمل مفلوج ہے پوری انتظامیہ نا اہل شخص کو بچانے میں لگی ہوئی ہے عمران خان کی گولہ باری کہا نواز شریف چھوڑی کا پیسہ بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں نواز شریف کوئی کسی اصول کے لیے نہیں کسی کے لیے نہیں صرف لڑ رہا ہے کہ اس کو اب ڈر ہے کہ وہ سارا جو پیسہ اس نے اتنی میند سے چھوڑی کیا ہے اس ملک سے اور باہر لے کے گیا ہے وہ سارا پیسہ فریز ہو جائے گا پیسہ پاکستان آئے گا کپتان کا فاتح سے ایف سی آر سسٹم جلد ختم کرنے کا مطالبہ موسیقی 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 خادمِ آلہ کا سیاسی مخالفین کو ساتھ ملکر کام کا مشورہ چیرمن نیب کسے لگائیں؟ اوپوزیشن اور حکومت میں مشابرت تیز پی ٹی آئی ایمکی ایم نے چیرمن نیب کے لیے نام تجویز کر دیئے خرشید شاکی وزیراعظم سے ملاقات کہتے ہیں ایک دو مزید ملاقاتوں میں نام فائنل کر لیں گے شریف خاندان اور اسحاق دار کے خلاف ریفرنسز نیب نے سپریم کورٹ میں پیش رکھ رپورٹ جمع کرا دی حسن، حسین، کیپٹن سفتر کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری بھی رپورٹ کے ساتھ منسلک مریم نواز کے وارنٹ بھی لگائے گئے پنی گالا کی تعمیر کے نقشے کے 89 ہزار پاؤنڈز جمائمہ نے بھیجے جمائمہ کو پانچ لاکھ باسٹھ ہزار پاؤنڈز ادھا کیے ادائیگی کے بعد نیازی سرویسز کے اکاؤنٹ میں صرف ایک لاکھ باقی رہ گئے عمران خان نے جمائمہ کو قرض ادھا کرنے کے دستاویز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی پی ٹی وی حملہ اور ایس ایس پی اسمت اللہ تشدد کیس عمران خان اور تاہر القادری آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے پولس کی جانب سے ریکارڈ پیش نہ کرنے پر عدالت برہم کہا کہ پولس عمران اور تاہر القادری کی جائدات کی تفصیل بتانے میں ناکام ہو گئی جو کہتے تھے بھاگ گیا وہ دیکھ لیں بھاگنے والوں میں سے نہیں ڈاکٹر آسن کی پاکستان میں دبنگ اینٹری نواز شریف پر تنقید کے نشتر برسا دیئے بولے سابق وزیراعظم عسکری قیادت سے جنگ چاہتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی حصہ مل جائے گا پاکستان کا تو اس غلط فہمی سے نکل جاؤ یہ پاکستان ہے اس بیس کروڑا کراچی والے ہوشیار خبردار کل سے سورج کہے برسانے کو ہے تیار پارہ چالیس جگری تک پار کر جائے گا شہری بلا ضرورت باہر نہ نکلے پانی اور مشروبات زیادہ استعمال کرے ماہرین کے مشورے ایک تو گھروں سے کم سے کم بائے نکلیں اور اس کے علاوہ جو ہے پانی پینے پانی وغیرہ جو مشروبات جو زیادہ زیادہ استعمال کریں ملوچستان میں گزشتہ روز کے حملے کے بعد فضا سوگوار رہی جہاں وہاں کفرات کی تعداد اکیس ہو گئی متعدد زخمی اسپتالوں میں زیر علاج مرنے والے آہوں سسکیوں میں سپردخا امریکہ نے افلانستان میں ملٹری آپشن استعمال کیا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا وزیر خارجہ نے امریکیوں کو ساف ساف بتا دیا کہا کہ پاکستان نے اکیلے دہشتگردوں کا خاتمہ کیا دائش سے نمٹنے کے لیے مشترکہ جدوجوہد کی ضرورت ہے سرحد پار دہشتگردی کا سامنا ہے جسے جلد ختم کریں گے اقوام متحدہ میں مستقل بندوب ملیحال لودی کا جنرل اسمبلی کے مباحثے سے خطاب مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری لڑکیوں کی چوٹی کٹنے پر احتجاج کی کال دینے والے حریت رانوما یاسین ملک گرفتار میر وائز عمر فاروق اور سید علی گلانی بھی نظر بند شری نگر میں کشمیریوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا پوشاب میں ناوالو موٹر سائکل سواروں کی پولس وین پر فائرنگ پیشی پر عدالت جانے والے تین ملزمان حلاق فائرنگ سے دو پولس اہلکار زخمیں کراچی میں دینگی سے متاثرہ ایک اور مریض جانبہک مرنے والوں کی تعداد نو ہو گئی پشاور میں بھی ایک مریض دم توڑ گیا جانبہک افراد کی تعداد پینتالیس ہو گئی میڈیکل کالجز کے انٹری ٹیسٹ کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ پنجاب حکومت نے پیپر آؤٹ ہونے کی تصدیق کر دی لاہور ہائی کورٹ کا ایکشن ٹیسٹ کے نتائج مسترد دوبارہ امتحان لینے کا حکم دو دہائیوں بعد بہری برادری کے عالمی مذہبی اجتماعہ کا انعقاد بھارت سمیت دنیا بھر سے آنے والے ظاہرین اپنے اپنے بطن روانہ بھارتی ظاہرین نے پاکستان کو فرانگ اور دوست ملک قرار دے دیا دوبارہ آنے کی کہش کا بھی اظہار ملکی ذریع مبادلہ کے زخائر ستائیس کروڑ ڈالر کمی سے انیس ارب چھتر کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے مرکزی بینک کے پاس تیرہ ارب چھاسی کروڑ کمرشل بینک کے پاس پانچ ارب نوے کروڑ ڈالر کے زخائر موجود پرزیل میں سیکیورٹی گارڈ نے چائلڈ کیئر سینٹر کو آگ لگا دی چار بچے اور ایک ٹیچر حالاک پچیس افراد زخمی قاتل نے خود کو بھی آگ لگا لی ریاست میں سات روزہ سوک کا اعلان بھارتی فضائیہ کا ہیلیکاپٹر ریاست آروناشل فردیش میں گر کر تباہ چھے افراد حالاک ایک زخمی ہیلیکاپٹر ایم آئی سیونٹین تربیتی پرواز پر تھا وستی امریکی ریاستوں میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی بارشوں اور سیلاک سے کئی علاقے زیرہاب مختلف حادثات میں بائیس افراد حلاق متعدد لاپتہ متاثرہ علاقوں میں ریلوے سروسز موطل درجنوں پروازیں بھی منصوب تائیوان میں آرٹس نے کمال کر دیا کافی پر چوکلیٹ کی مدد سے جانوروں کے موڈل بنا دیئے اور پاکستان کے نام ایک اور اعزا شرمین عباد چنائی کی ڈاکومنٹری فلم اگرن اندر ریبر نے 38 سالانہ ایمی ایوارڈز میں بہترین ڈاکومنٹری کا ایوارڈ جیت لیا جانگیر ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے بڑی اور اہم خبر سے کراچی میں خوف و حراس پیدا کرنے والے چھوڑی مار نے پولیس کو بھی للکارنا شروع کر دیا ہے پولیس نے ملزم کی گرفتاری پر پانچ لاکھ روپے نام مقرر کیا تھا اور اس کے جواب میں ملزم نے بھی پولیس کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ اگر مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ کر دکھاؤ میں تمہیں دس لاکھ روپے دوں گا بلکل یہ چیلنج دیا گیا ہے ملزم کی طرف سے پولیس کو گلستان جوہر کے چھوڑی مارک کے حاصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ پولیس کو ہی چیلنج دینے لگ گیا ہے گزشتہ روز آپ کو بتائیں کہ چھوڑی وار نے راجو بیکری کے قریب ایک خاتون کو زخمی کیا اور جب اس پر حملہ کیا اسی دوران بلند آواز میں یہ بھی کہا تھا کہ پانچ لاکھ روپے انام لگانے والے پہلے مجھے پکڑ کر دکھائیں تو میں انہیں دس لاکھ روپے انام دوں گا جی ہاں اس کی دیدہ دلیری دیکھئے اور یہ جو دندناتا پھر رہا ہے شہر بھر میں ایک چھوڑی کے ساتھ ایک خنجر کے ساتھ ایک چاکو کے ساتھ اب اس نے پولیس کو دھمکانا بھی شروع کر دیا ہے وہ پولیس جو کوشش کر رہی ہے کہ اسی کسی طرح ارسٹ کیا جا سکے لیکن اس کوشش میں بری طرح سے ناکی دیتی ہے پولیس کو چیلنج کر دیا گیا ہے اس چلاوے کی جانب سے کہ اگر مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ کر دکھاؤ میں تمہیں دس لاکھ روپے انام دوں گا کل کا ایک یہ ہمارے قریب راڈو ہے وہاں پہ مطب ایک لیلی زخمی ہوئی ہے تو وہ ان کا کہنا یہ کہ وہ جاتے ہوئے مطب ایک نارمل سا ہی ہے اس کا اور وہ چیلنج کر کے گیا ہے کہ آپ ان کو بولیں دس لاکھ مجھ سے لے لیں مجھے پکڑ کے دکھاؤ دیں اب اس پہ آ گیا ہے وہ چھوڑی مارکیز دھمکی سے عوام خواف زدہ ہیں والدین نے بچیوں کو باہر بھیجنا بند کر دیا ہے اور خواتین اپنے والد بھائی اور خواند کے بغیر گھروں سے باہر نکلنے سے کترا رہی ہیں اسی پر آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں اکیلے باہر نہ جاؤ تعلیم کا حصول بند کر دو حکومت تحفظ نہیں دے سکتی تو جواب دے دے کلستان جہور کے والدین خوف کا شکار خواتین اکیلے بازار یا یونیورنسٹی جانے سے بھی کترا نہیں دے ساس سے کوئی بائیک والے بھی گزار جاتے ہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ چاکو والا نہ ہو پہلے اکیلے ٹرائبلنگ کرنا میں اتنے پرابلم نہیں ہوتی دی اب دیکھنا پڑتا ہے کہ لڑکیاں ہوں ساتھ مجھے گروپس ہوں مغرب کے بعد میری مارکیٹ میں کوئی عورت نہیں ہوتی کچھ خواتین نے تو سیلف ڈیفنس کا طریقہ بھی بتا دیا چھوڑا مارکی کاروائیوں سے خواتین عدم تحفظ کا شکار ہیں رات تو رات اب خواتین دن میں بھی باہر نکلنے سے ڈرتی ہیں لیکن حکومت ہے کہ کچھ کرنے کو تیار ہی نظر نہیں آتی بڑی بڑی گاڑیاں ہزاروں مسلح اہلکار خفیہ اہلکاروں اور مخبروں کا نیٹورک لیکن کراچی پولیس ایک چھوڑی وار کو پکڑنے میں ناکام ہو چکی ہے جنونی شخص چھلاوہ بن چکا ہے اور خواتین کہتی ہیں کہ پولیس کے پاس تمام وسائل موجود ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ملزم کو پکڑنے میں اس قدر مشکلات کا سامنا کر رہی ہے پکتر بند گاڑیاں جدید اسلحہ آلہ تربیت یافتہ ہونے کا دعوی تھانوں کی سطح پر سیول کپڑوں میں ملبوس اسپیشل ٹیمیں لیکن سب بے سود کیونکہ کراچی پولیس ابھی تک موٹر سائیکل سوار اس چھوڑی مار کو گرفتار نہیں کر سکی جس نے گلستان جوہر میں خوف پھیلا رکھا ہے خوف و حیراز صرف گلستان جوہر تک محدود نہیں پورے شہر میں خواتین خوف زدہ ہیں اور سندھ حکومت اور پولیس کو کوس رہی ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے جانگو سندھ حکومت جانگو سندھ پولیس ہم لوگ در کے بلکل سمجھ نہیں آتا ہم لوگ کس روٹ سے آئیں ہمارے ایریا میں تو بہت زیادہ در خوف ہے کیونکہ وہ زیادہ سنسان ٹائپ سے آتا ہے تو موٹر سائیکلس سب کو بند کیا ہوا ہے کراچی میں شہریوں کو گالیوں ناتوں مکوں اور تھپڑوں سے نوازنے والی پولیس گلستان جوہر کے اس چھوری مار کو پکڑنے میں ناکام ہے جب تک یہ پکڑا نہیں جاتا عوام اسے چھلاوا اور پولیس کو بے بس ہی کہیں گے ڈی آئی جی ایسٹ سلطان خواجہ کہتے ہیں خواتین پر حملے کرنے والا نفسیاتی مریض معلوم ہوتا ہے ملزم گلستان جوہر کا ہی رہائشی لگ رہا ہے جسے علاقے کا اچھی طرح علم ہے آج نیوز سے خصوصی بات چیت میں ڈی آئی جی ایسٹ سلطان خواجہ کا کہنا تھا کہ راولپنڈی چیچا وطنی اور ساہیوال میں بھی گلستان جوہر جیسی واردتیں ہوئی ہیں چیچا وطنی ساہیوال اور راولپنڈی میں اس قسم کے کیسز ہو چکے ہیں اور ان تینوں کیسز میں جو ملزمان ہیں وہ فیمل ٹارگیٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور سٹیپ بیک سٹیپ کرتے ہیں انہوں نے ملزم کی گرفتاری کے لیے عوام سے مدد کی اپیل بھی کر ڈالی ملزم تک پہنچنے میں ہمیں آسانی ہوگی لوگوں کی مدد سے اگر ایریا کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی منیجمنٹ کمیٹیز ہمیں تعاون کرنا شروع کر دیں اور ہمیں اس آدمی یا سسپیکٹ کے بارے میں انفرمیشن دے دیں سلطان خواجہ نے کہا کہ چیچا وطنی میں ملوث ملزم زمانت پر رہائی کے بعد سے غائب ہے اور شبہ ہے کہ یہ وارداتیں اسی کا کام ہے نظرین کراچی شہر سے قبل پنجاب کے زلہ ساہیوال میں بھی ایک چھوڑا گروپ متحرک رہ چکا ہے جو قواتین کو زخمی کیا کرتا تھا واقعے میں ملوث تینوں ملزمان کو مقدمہ درش کر کے گرفتار کر لیا گیا تھا پنجاب پولیس کراچی میں ہونے والی حال یا وارداتوں میں مطابقت کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے چھوڑا گروپ صرف کراچی میں ہی نہیں بلکہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار پندرہ میں ساہیوال میں متحرک ہوا ساہیوال کے اس گروپ نے پیتالیس خواتین کو زخمی کیا پولیس حرکت میں آئی جرب میں ملوث تین افراد وسیم نذاکت اور اظہار کو یکم اکتوبر دو ہزار پندرہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے تیز دھار آلے بھی برامد ہوئے پولیس نے تھانا سٹی میں مقدمہ درج کیا ملزم وسیم کو آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی ذرائع کے مطابق سزا پوری کرنے کے بعد وسیم گجرانوالا چلا گیا اور بعد میں گھر والوں سے رابطہ نہ رکھا پولیس کے مطابق ملزم وسیم ذہنی مریض تھا کراچی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد کراچی پولیس نے ڈی آئی جی ساہیوال تارک رستم چوہان سے رابطہ کر کے کراچی وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھیجوائی ہے تاکہ ساہیوال کے ملزمان سے موازنہ کیا جا سکے انچار سی آئی اے زفر ڈوگر کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کراچی کے عوام کے لیے ایک اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہیلمٹ پہنے تو پولیس روک رہی ہے اور نہ پہنے تو ٹریفک پولیس چالان کر دیتی ہے لیکن کراچی نیویسٹی کے طلبہ اب جامعہ میں بغیر ہیلمٹ موٹر سیکل چلائیں گے کیونکہ انتظامیہ نے ہیلمٹ نہ پہننے کی پابندی آئیت کر دی ہے ملکہ اس خبر پر آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے ابھی کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں چیرمن ناب کی جس کے لیے اپوزیشن لیڈر نے اپنا ہومورک مکمل کر لیا ہے خوشید شاہ نے کہا ہے کہ سارے معاملے پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں ایک دو روز میں نام فائنل کر لیا جائے گا نیا چیرمن ناب کون ہوگا اپوزیشن لیڈر کی دی گئی ڈیڈ لائن میں صرف دو دن باقی ہیں خوشید شاہ نے بھی ہومورک مکمل کر لیا اور وزیراعظم سے ملاقات میں پی ٹی آئی اور ایم کی ایم کے تجویز کردہ نام ان کے سامنے رکھے ایک ایک شخص کے اوپر بات ہوئی جو مجھے پی ٹی آئی نے نام دیئے تھے وہ بھی میں نے ڈسکس کیا جو محمود الہسن لیڈری کا نام دیا ایم کی ایم نے وہ بھی میں نے ڈسکس کیا آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ملاقاتوں کی تفصیل بتائی ایم کی ایم نے جسٹس محمود الہسن صدیقی کے نام کی تجویز دی تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جسٹس فقیر محمد کھوکر ریٹائیڈ یا جسٹس جاوید اقبال ریٹائیڈ یا پھر سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد خان چیرمن نیب بن جائیں پی ٹی آئی نے ڈاکٹر شویب سڈل، جسٹس فلک شیر اور عرباب شہزاد کے نام تجویز کیے ہیں دوسرے جانب حکومت کی خواہش ہے کہ جسٹس رحمت جعفری ریٹائیڈ، جسٹس چودری اجاز ریٹائیڈ یا پھر ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان چیرمن نیب کا عہدہ سنبھالیں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ وزیراعظم سے ایک دو اور ملاقاتوں میں کسی ایک نام پر اتفاق کر لیا جائے گا ادھر عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ لوگ اس لیے ملے ہیں کہ نواز شریف کا احتساب ہوا تو ان کی بھی باری آئے گی وفاقی حکومت ایک نا اہل شخص کو بچانے میں لگی ہوئی ہے کلپ لوگوں سے غیر جانبدار چیرمن نیب کی تیناتی کی توقع نہیں کی جا سکتی چیرمن طریق انصاف عمران خان نے نواز شریف اور وفاقی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا بولے نواز شریف چوری کا پیسہ بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں نواز شریف کوئی کسی اصول کے لیے نہیں کسی کے لیے نہیں صرف لڑ رہا ہے کہ اس کو اب ڈر ہے کہ وہ سارا جو پیسہ اس نے اتنی میند سے چوری کی ہے اس ملک سے اور باہر لے کے گیا ہے وہ سارا پیسہ فریز ہو جائے گا اور پیسہ پاکستان آئے گا انہوں نے کہا کہ وفاق فاتا کو خیبر پختنخواہ میں زم کرنے میں تاخیر کر رہا ہے جو ابھی یہ دہشتگردی نیچے آئی ہے ہم موقع دیں گے کہ پھر سے ادھر ایک جنم لے ایک کیاوس کے اندر ایک ایسا علاقہ جہاں کسی قسم کا رول آف لائی نہیں ہے تو ادھر ہم یہ موقع دیں گے پھر سے ان کو جرمنیٹ کرنے اور اس کا نقصان ہوگا سارے پاکستان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ قبائل عوام کی بحالی کے لیے مختص فنڈس کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں صورتحال یہی رہی تو پھر سے دہشتگردی پھیلنے کا خطرہ ہے حکومت نے ختم نبوت کے حل شدہ معاملے پر نفرت پھیلانے والے اناثر کے خلاف قانونی کاروائی کی دھمکی دے دی احسان اقبال کہتے ہیں نفرت کا بیج بونے والے شرارت کر رہے ہیں ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے زاہد حامد کا کہنا تھا کہ اعتصاب قانون کے دائرے میں فوج اور عدلیہ کلانی کی کوئی نیت نہیں ہے اسی بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے زفراللہ نے میڈیا کو بریفنگ دی وزیر داخلہ نے کہا کہ گلی محلوں سے فتوے جاری ہوئے تو انارکی پھیلے گی جہاد کا اعلان ہو یا سزا کا تائین یہ ریاست کا کام ہے یہ فیصلہ بھی ریاست نے کرنا ہے کہ کس کے لیے کس جرم کی کیا سزا ہے اگر ہم گلی محلوں میں فتوے جاری کریں گے سزاؤں کے تو اس ملک میں انارکی ہوگی اس ملک میں انتشار ہوگا پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نفرت کے پرچاریوں کے خلاف سائبر کرائم کا قانون حرکت میں آئے گا وزیر قانون زاہد حامید نے کہا کہ بل تمام تر مشاورت سے بنا کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی احتساب کے مجووزہ نئے قانون میں فوج اور عدلیہ سے متعلق پیپلز پارٹی کی ترمیم سے حکومت متفق نہیں ہے فرط اللہ بابر صاحب نے انہیں نے ایک ریٹن پروپوزل دیا تھا کہ یہ نیب لو میں تمام براڈ بیس اکاؤنٹوبلیٹی ہوئے سارے ادارے شامل ہوئے اور میں نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ اس پہ کوئی ابھی کنسنسز نہیں ہے ہمارا اپنے اس پہ ریزرویشنز ہیں احسن اکبال نے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں رینجرز کے ٹیک آور سے متعلق سوال پر بتایا کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جس کی تحقیقات جاری ہیں متعلقہ ادارے کا جواب آتے ہی صورتحال واضح کر دی جائے گی دوسرے جانب امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا کہنا ہے کہ ختم نبوت کی ترمیم کرنے والے ذمہ دار کا تعیون کر کے اسے سزا دی جانی چاہیے شاہ محمد قریشی نے بھی مطالبہ کیا کہ حکومت نے حلف میں ترمیم کر کے ہماکت کی ہے منصورہ میں ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی حکومت کے ذمہ داری بلتی ہے کہ تعیون کیا جائے کہ یہ کیوں کیا گیا کس کے کہنے بھی کیا اور اس کی ضرور کیا تھی یہ بہت ضروری ہے اور میں عرض کروں گا منگل کو جلاس ہے جائج صاحب اس میں ہوں گے میں تو حکومت سے رخاص کروں گا کہ منگل کے جلاس سے پہلے اگر وہ ان کو بتا سکے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی ہمارے سینٹ کے جلاس سے پہلے پہلے ان ذمہ داروں کا تعیون بھی کرے سامنے بھی لائیں اور میں پھر آسان الفاظ میں کہوں گا کہ جو خود شہباز شریف نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو کابینہ سے نکال دے قوم کے سامنے پیش کرے ان کے لیے سزا کا تعیون کرے عوام سے معاپی مانگے تاکہ ہمارے ایک بہت بڑی اکثریت کو پاکستان کے عوام کو یہ ایک منان ہو جائے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا جو ممبران کے لیے بھی ضروری ہے وہ سیف ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا پلٹن میں بھی لیں گے گریک جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ادھالت کا پولیس پر اظہار برہمی اور کراچی والے ہو جائیں ہوشیہ ویلکم بیک نیوز چیو میں ابھی ہم کچھ ذکر کریں گے ڈاکٹر آسیم حسین کا جنہوں نے لندن سے واپسی پر لیگیوں پر وار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اسکری قیادت کے ساتھ جنگ کا بیڑا اٹھایا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستان کا کوئی حصہ مل جائے گا لندن میں علاج کے بعد ڈاکٹر آسیم کراچی پہنچے ہیں تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر آسیم نے نواز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ڈاکٹر آسیم نے الزام آئیت کیا کہ نواز شریف ملک توڑ کر پنجاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تمہاری جو سیاست ہے وہ پاکستان کے لیے ہے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی حصہ مل جائے گا پاکستان کا تو اس غلط فہمی سے نکل جاؤ یہ پاکستان اس بیس کروڑ عوام کا ہے ڈاکٹر آسیم نے کہا کہ جو کہتے تھے میں بھاگ گیا وطن لوٹ کر ان سب کے مو بند کر دیئے ہیں خبر شامل کریں گے قومی اعتصاب بیورو سے مطالق جہاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ اعتصاب دار کے خلاف جاری کاروائی کی دوسری پیش رفت رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے اعتصاب عدالت میں شریف خاندان اور اعتصاب دار کے خلاف ریفرنسز کیس کی سمان جاری ہے نیب نے سپریم کورٹ کی نگران جج جسٹس اجاز الہسن کے چیمبر میں رپورٹ جمع کروا دی جس میں اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا ہے ذرائع کی مطابق نگران جج کو ہر ہفتے رپورٹ فرہم کی جاتی ہے رپورٹ میں اعتصاب عدالت کی کاروائی کی آرڈر شیٹس بھی شامل کی گئے ہیں حسن حسین اور کیپٹن زبدر کے ناقابل زمانت مورن کی معلومات کو بھی رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ مریم نواز کے قابل زمانت مورن بھی رپورٹ کا حصہ ہے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے عمران خان اور تاہر القادری کے خلاف مقدمے میں پیش رفت نہ ہونے پر پولس پر برہمی کا اظہار کیا عدالت کے باہر مقدمے کی سیاسی پیروی کرنے والے حزیر دانیہ العزیز نے زوم آئین انداز میں اپنا خاموش بیانیاں بھی پیش کیا اسلام آباد دھرنے کے دوران اس اس پی اسمت اللہ جنیجو اور دیگر اہلکاروں پر تشدد کے مقدمے کی سماک میں عدالت نے عمران خان اور تاہر القادری کی عدم گرفتاری اور جائیدات کی تفصیلات پیش نہ کرنے پر پولس کارکردگی پر کڑی تنقید کی خصوصی عدالت نے آئی جی پولس اور چیف کمیشنر اسلام آباد سے عمران خان اور تاہر القادری کی جائیدات کی تفصیلات تیرہ اکتوبر تک طلب کر لیں مقدمے کی سیاسی پیروی کرنے والے وفاقی وزیر دانیال عزیز نے دونوں مخالفین کی جائیدات تک کی تفصیل پیش نہ ہونے کو بعض مقامی سرکاری اہلکاروں کی ملی بھگت قرار دیا اور کراٹی والے تیار ہو جائیں کیونکہ سورج کل سے آگ برسانے کو تیار ہو چکا ہے محکمہ موسمیات نے ہفتے سے آئندہ جمعے تک کراچی میں شدید گرمی کی پیشکوئی کر دی ہے کراچی میں پارا چالیس سے بیالیس تک جا سکتا ہے شہری باہر نکلنے میں احتیاط کریں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کراچی والے ہوشیار ہو جائیں محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہفتے سے جمعے تک شدید گرمی ہوگی پارا چالیس سے بیالیس جگری تک جا سکتا ہے ہیٹ ویو کے باعث ڈاکٹرز نے شہریوں کو احتیاط بتا دی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں لوگوں کو چاہیے تک کوشش کریں ایک تو گھروں سے کم سے کم بائے نکلیں اور اس کے علاوہ جو ہے پانی پینے پانی وغیرہ جو مشروبات جو زیادہ زیادہ استعمال کریں اس میں یہ خاص طور پر جو ہے کیونکہ پانی کی کمی نہ ہو شہریوں کا کہنا ہے کہ سنح حکومت کو فوری طبیمداد اور پینے کے پانی کے لیے کیمپ لگانے چاہیے دھوپ پہ نکلنے سے گریز کریں اور تھنڈے پانی کے استعمال کم کریں اوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر درکت وغیرہ ہو تو اس کا اثر کم سے کم ہو جائے پانی کی بوڈل لے گئے نکلے بندہ اور دھوپ سے جتنا بچ سکتا ہے بچے کیمپ لگانے چاہیے جگہ جگہ پانی کے باؤزار یا سبیلک بنانے چاہیے حکومت کو اپنے سطا میں جب ان کو پتا چل گیا تو اس کے حساب سے اپنے پلاننگ کرنے چاہیے اور عوام کا احتیاط کرنے چاہیے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گزشتہ تیس سال سے اکتوبر کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھتیس ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے وزیرالہ خیبر پختونخواہ پرویز خٹک کہتے ہیں کہ سرکاری سکولوں کا میار بلند کرنے کے لیے اب تک بیس عرب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں اساتذہ کے عالمی دین کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ خیبر پختونخواہ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ جب حکومت میں آئے تو تعلیم پہلی ترجی تھی اب تک سوبے بھر کے اسکولوں پر بیس عرب روپے سے زائد فنڈز خرچ کر چکے ہیں سرکاری اسکولوں کا میار بلند کر کے سوبے میں یک سا نظام تعلیم رائج کریں گے ان کا کہنا تھا کہ رمہ سال تمام اسکولوں میں فرنیچر کی کمی کو پورا کیا جائے گا اساتذہ کو اچھی کارکردگی پر انعامات دیں گے مگر انہیں جواب دے بھی بنائیں گے موسیقی